اور یہ درست ان چیزوں کے بارے میں ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے عربی میں کہتے ہیں نواقد الوضو تو ہمارا موضوع ہے آج نواقد الوضو یعنی وہ چیزیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کتاب کے مولف کہتے ہیں وحیہ ستتن وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے چھے ہیں پہلے نمبر پہ کہ اگر اگلی یا پشری شرمگاہ سے کوئی چیز نکلے تو اس سے وضو ٹوڑ جاتا ہے پہلے نمبر پہ وہ چیز جس سے وضو ٹوڑتا ہے وہ کیا ہے کہ شرمگاہ سامنے والی ہو یا پشری ان دونوں شرمگاہوں میں سے کسی ایک سے کوئی چیز خارج ہو نکلے تو اس سے وضو ٹوڑ جائے گا چاہے وہ پشاب ہو چاہے وہ پخانہ ہو چاہے وہ ہوا ہو چاہے وہ مدی ہو چاہے وہ ودی ہو کوئی بھی ایسی چیز جو اگلی یا پشری شرمگاہ سے خارج ہوئی ہے اس سے وضو ٹوڑ جائے گا دلیل کیا ہے کتاب کے مولف کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ اللہ تعالی نے وضو والی آیت میں فرمایا ہے او جاء اہد منکم من الغائط کہ اگر تم میں سے کسی نے پخانہ کیا ہو اور اسے وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لے اس ایسے پتا چلا کہ پخانہ کرنے کی وجہ سے وضو ٹوڑ جاتا ہے اب وضو کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر پانی نہیں مل رہا تو تیمم کر لو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وضو ٹوڑ چکا ہے پانی نہیں ملتا پھر بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اور وہ کیا ہے تیمم ایسے ہی امام ترمذی اور امام ابن ماجہ حدیث کے یہ دو بڑے امام رویت کرتے ہیں زنابِ صفوان ابن عصال المرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جب ہم سفر کی حالت میں ہوں تو تین دن تک موضے اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ موضوں پہ کیا کریں گے مسا کریں گے وضو کر رہے ہیں جب پاؤں کی باری آئے گی پاؤں کے اوپر موضے ہیں تو ہم ان پہ مسا کریں جبکہ ہم سفر میں ہوں تو یہ مدت تین دن کی ہے آگے آپ فرماتے ہیں اللہ من جنابت لیکن اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہو جائے احتلام کی وجہ سے یا بیگم سے تعلق قیم کرنے کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے تو پھر اسے موضے اتارنا ہوں گے لیکن اگر پخانے کا مسئلہ ہے تو آپ فرمارے ہیں موضے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے پشاب کا مسئلہ ہے تو موضے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے نین کا مسئلہ ہے تو موضے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے پتا چلا کہ ویسے پشاب اور پخانے کی وجہ سے غضو کرنا ہوگا لیکن موضے اتارنے کے معاملے میں شریعت نرمی فرمائی کہ اگر آپ نے موضے وضو کے حالت میں پہنے تھے تحارت کے حالت میں پہنے تھے تو پشاب پخانے کی وجہ سے جب وضو ٹوٹے گا تو آپ وضو کریں گے اب کیا ہوگا اب آپ موضوں پر مسا کر سکتے ہیں اس حدیث سے بھی پتا چل رہا ہے کہ پشاب پخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور امام بخاری رویت کرتے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب علی فرماتے ہیں کہ مجھے مضی کے کترے بہت زیادہ آتے تھے میں نے نبی علیہ السلام سے بزاتے خود اس بارے میں سوال نہیں کیا کیوں کیونکہ میرے گھر میں آپ کی بیٹی تھی اس لیے میں نے کسی کی ڈوٹی لگائی تو جس کی میں نے ڈوٹی لگائی انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ مضی کے کترے آنے پہ بھضو کرنا ہوگا اور شرمگاہ دھونی ہوگی ان تمام دریل کا خلاصہ کیا ہوا کہ شرمگاہ اگلی ہو یا پچھلی جب ان دونوں شرمگاؤں میں سے کسی ایک سے کوئی چیز نکلے چاہے پشاب ہو چاہے پخانہ ہو چاہے ہوا ہو چاہے مضی کے کترے ہو چاہے مضی کے کترے ہوں تو ایسے آدمی کا وضو ٹوٹ چکا ہے اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا دوسرے نمبر پہ کتاب کے مولف کہتے ہیں وہ چیز جسے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ کیا ہے والخارج الفاہش نجس من الجسد کہتے ہیں کہ اگر جسم کے کسی اور حصے سے کوئی پلید شے خارج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی وضو کرنا ہوگا پہلے مسئلہ بیان کیا اگلی اور پشلی شرمگاہ کا اب مسئلہ بیان کیا جارہا کسی اور جگہ سے کوئی پلید شے خارج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی وضو کرنا ہوگا عام طور پہ یہاں پہ علماء کرام یہ مثال دیتے ہیں کہ جیسا کہ خون ہے جسم کے کسی اور حصے سے خارج ہوا زخم ہو گیا تھوڑا تھا پھنسی تھی خون نکلا تو اس کی وجہ سے وضو چوڑ چکا ہے دوبارہ وضو کرنا ہوگا یہ مثال عام طور پہ دی جاتی ہے لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر تو خون ہے حیز کا یا نفاظ کا جو عورتوں کو آتا ہے اس کی وجہ سے تو سب کے ہاں وضو چوڑ گیا بلکہ اب نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جب خون ختم ہوگا غسر کرنا پڑے گا پھر عورت پاک ہوگی لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی خون ہے جس کا کسی زخم سے تعلق ہے تو اس بارے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ زخم سے جب بھی خون نکلے گا وضو ٹوڑ گیا ہے دوبارہ وضو کرنا ہوگا اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس وجہ سے وضو نہیں ٹوڑتا اور اس وجہ سے دوبارہ وضو کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے میرے بھائیو اب ہم نے اس مسئلے پہ توجہ سے غور کرنا ہے علماء کرام میں تو اختلاف ہے اس مسئلے میں اور بہت سے مسائل میں علماء کرام میں اختلاف ہو جاتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے حل کا طریقہ کیا بتایا ہے فرمایا پانکنس پارے میں سورہ نساء میں فَإِنْ تَنَازَاتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهِ اللہ ورسول کہ کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس کا حل کہاں سے لو فرمایا اللہ سے لو اللہ کے رسول علیہ السلام سے لو تو اب کیا حل ہے اس کا آئیے چند ایک روایات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلے نمبر پہ وہ روایت جسے امام ابو دعود روایت کرتے ہیں اور دیگر بہت سے احمد حدیث نے بھی روایت کیا ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ معافرماتے ہیں کہ ہم ایک لڑائی میں تھے ایک جہاد میں تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑھاؤ کیا نبی علیہ السلام نے رات کا ٹیم تھا دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا اور دشمن کو بہت بڑا لشکر نہیں تھا ایک آدمی تھا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا اور اس نے یہ قسم اٹھا رکی تھی نظر مان رکی تھی کہ میں محمد کے ساتھیوں میں سے کسی نہ کسی کو قتل کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آج رات پہرہ کون دے گا تو ایک انساری اور ایک مہاجر دو صحابی تیار ہوئے کہ ہم پہرہ دیں گے تو آپ نے ان سے کہا کہ اس گاٹی کے دہانے پہ چلے جاؤ جہاں سے گاٹی کا آغاز ہو رہا ہے کیونکہ اسی جانب سے اس آدمی کے آنے کا خطرہ تھا جس نے حملہ کرنا تھا دونوں صحابی ادھر چلے گئے مہادر صحابی لیٹ گئے کیونکہ دونوں نے تیار کیا کہ باری باری پہرہ دیں گے تو مہادر صحابی لیٹ گئے اور انساری صحابی نے پہرہ دینا شروع کر دیا اور نماز شروع کر دی کیا شروع کر دیا یعنی کہ اگر فارغ ٹیم مل جائے کہیں پہ آپ کی ڈیوٹی ہے لیکن ڈیوٹی میں کوئی کام نہیں ہے فارغ ٹیم ہے تو کیا کرنا چاہیے گانے سننے چاہیے جی نماز پڑھیں تلاوت کریں استغفار کریں اللہ کا ذکر کریں ہم کہتے ہیں جی وقت گزارنے کے لیے سوچتے ہیں کیسے وقت گزرے گا اس کے لیے الٹے سدھے کام سوچتے ہیں انساری صحابی نے نماز شروع کر دی تحجت کی نماز شروع کر دی نماز پڑھ رہے ہیں کہ وہ آ گیا جس نے یہ عظم کر رکھا تھا کہ میں نے مسلمانوں میں سے کسی نہ کسی کو قتل کرنا ہے اس نے تیر پھینکا تیر انساری صحابی کو لگا خون نکلنے لگا انساری صحابی نے تیر کھینچ کے باہر نکال دیا اور نماز اپنی جاری اور ساری رکھی خون نکل رہا ہے نماز جاری اور ساری ہے اگر خون سے وضو ٹوٹنے والا ہوتا تو انساری صحابی ادھر ہی نماز چھوڑ دیتے پھر اس آدمی نے کہا اور تیر مارا انساری صحابی نے وہ تیر بھی نکالا اور خون نکلنے لگا وہاں سے بھی یہاں سے بھی انماز پڑھتے تھے تیسرا تیر لگا اتنی دیر میں مہاجر صحابی جو تھے وہ بیدار ہو گئے اور پھر اس صحابی نے سلام پھیر دیا تو مہاجر نراض ہوئے کہ تم نے مجھے خبردار کیوں نہیں کیا مجھے کیوں نہیں بتایا تو انساری صحابی کہنے لگے کہ میں نماز میں ایک صورت پڑھ رہا تھا قرآن پاک کہ کیسی صورت پڑھ رہا تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے مکمل کروں جو بھی ہو جائے یہ ہے جب کلام اللہ کا سوچ سمکر پڑھا جائے مانا آتا ہو انسان کو معلوم ہو کہ اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے تو انساری صحابی نے خون بے رہا ہے درد ہو رہی ہے اسی حالت میں نماز جاری اساری رکھی ہے بعد میں یہ معاملہ نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو اگر خون سے وضو ٹوٹنے والا ہوتا تو آپ انساری صحابی سے کہتے کہ بھئی جب تمہیں پہلا تیر لگا تھا خون نکلا تھا وضو تو ٹوٹ چکا تھا نماز جاری رکھنے کا کوئی فیدہ ہی نہیں تھا لیکن آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی آپ کی اس معاملے میں خموشی اس بات کی دلیل ہے کہ خون سے وضو نہیں چھوڑتا دوسرے نمبر پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی محصر نبی میں نماز پڑھا رہے تھے تو انہیں خنجر مارے گئے اب جب خنجر لگے تو پیر سے جسم سے خون لکنے لگا اس خون کے الاد کی بڑی کوشش کی گئی لیکن یہ خون بند نہیں ہو سکا جناب عمر فاروق اسی خون کی حالت میں نمازیں پڑھتے رہے اور امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ سے کیا کہہ رہے ہیں مسلمان ہمیشہ سے اپنے زخموں کی حالت میں نماز پڑھتے رہے ہیں ابتدائی زمانہ تو مسلمانوں کا جہاد میں گدرا ہے کسی نہ کسی کو زخم ہوتا تھا خون نکلتا رہتا تھا نمازیں پڑھتے رہتے تھے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکلتا ہے تو صحیح بات یہ ہے واللہ عالم کہ اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا اس خون کی حالت میں آپ نماز جاری رکھ سکتے ہیں لیکن اگر خون حیز کا ہے اگر خون نفاس کا ہے جو ولادت کے بعد عورت کو آتا ہے تو یہ خون ایسا ہے جس کے بارے میں الگ سے عادیس آ چکی ہیں کہ یہ پلید ہے اور اس کی حالت میں نہ عورت کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے نہ روزے رکھنے کی اجازت ہے تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹا ہے ان میں سے دو کا آج تذکرہ ہو چکا باقی کے تذکرہ انشاءاللہ اندہ درس میں ہوگا موسیقا